اب بچہ گود میں اور آئین شہر میں شور مچ گیا یا مریم لقجیت شیحن فریہ اری مریم مو کالا کر کے آگئی یا اختہ حارون یہ تانہ دیا یا اے حارون کی بہن یہ یا مریم کیوں نہیں کہا یا اختہ حارون کیوں کہا حارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک تو تانہ دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آگئی ماں کانا ابو کے میرا اسو ماں کو بھی لے لیا باپ کو بھی لے لیا بھائی کو بھی لے لیا تینوں کو لے لیا تو ماں کانا ابو کے میرا اسو تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا تو ماں کانا تو امو کے بغیہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی تو نے کیا کیا تو نے ایسے کیا ہونٹوں پہ انگلی رکھی اب پہ یوں کیا دو سارے غصے میں آگئے کہنے لگے کیفا نکلم من کانا فی المہدصبیہ اس بچے سے کسے بات کریں یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کسے بات کریں لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا تو کہتی میرا نکاح ہے چپ کے سے حضرت زکریہ نے کر دیا کہہ رہی بچے سے بات کرو گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سیں تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم حیث علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں مجھ رہا ہوں شاہ گئی سارے شہر میں قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ اینما کنت وعوصانی بالسلاة والزکاة ما دمت حیہ وبرم بیوالدتی ولم یعنی جبارا شقیہ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعہ حیہ ذاتک عیس ابن مریم یہ ہے مریم کا بیٹا عیسا یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے یہ مریم کا بیٹا ہے اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنا یہ قرآن میں عیسی علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی تو میرے بھائیوں قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو یہ ساری کائنات اللہ کے قبض میں یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو ایک کام کرو چونکہ ساری کائنات میرے قبض میں ہیں ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہیں تو تم میری مان کے چلو بس یہ میری مان کے چلو جس زمین پر چلتے ہوئی اللہ نے بنائی ہے اس پر پاکی زبن کے چلو اس کو زنا کا اڑا نہ بناو اسے جوہ شراب کا اڑا نہ بناو اسے قتل و غارت کے اڑے نہ بناو موسیقا موسیقا